شادی کے حوالے نمبر ایک فیصل رحمان فیصل رحمان جنہوں نے بہت کم عمری میں ہی فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور اس دوران انہوں نے اپنی اداکاری سے لوگوں کے دلوں میں بہت تیزی سے جگہ بنائی اور اس دوران لڑکیوں میں بھی کافی مقبول رہے مگر انہوں نے اس مقبولیت کو کبھی بھی کسی رشتے میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ فطرہ تن بہت شرمیلے ہیں اس وجہ سے وہ شادی کرنے سے کتراتے ہیں نمبر دو نرمہ ماضی کی مشہور اداکارہ نرمہ نے اپنے وقت میں شہرت کا عروج دیکھا مگر اس دوران بھی انہوں نے شادی کا فیصلہ نہیں کیا ان کے ساتھی اداکار شامل خان کے ساتھ ان کا سکینڈل کافی عرصے تک لوگوں کی زبان پر رہا مگر اس سکینڈل نے اداکار شامل خان کی شادی کے بعد دم توڑ دیا اور اداکارہ نرمہ نے بھی اس کے بعد شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر دیا اور شو بس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی نمبر تین جیہ علی جیہ علی کا شمار بھی پاکستان کی نامور اداکارہوں میں ہوتا ہے انہوں نے بھی اپنی شادی نہ کرنے کے فیصلے کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی امی کے انتقال کے بعد ان کا چھوٹا بھائی اس دنیا میں تنہا رہ گیا اور ماں باپ دونوں کے انتقال کے سبب جیہ علی کے کاندھوں پر اپنے بھائی کی ذمہ داری آن پڑی اس موقع پر ان کی منگنی ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے منگیتر سے کہا کہ کیا وہ اس موقع پر ان کا ساتھ دے سکتا ہے مگر ان کے منگیتر نے اس موقع پر نصبت جواب نہ دیا جس کے بعد جیہ علی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایسے کسی انسان کے ساتھ شادی نہیں کریں گی جو کہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہیں نبھا سکتا نمبر چار لطا منگیشکر لطا منگیشکر نے اپنے ایک انٹرویو میں شادی نہ کرنے کے فیصلے کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جب سر اٹھایا تو ایک بڑے گھرانے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر تھی اس وجہ سے انہوں نے ان کو ہی اپنے بچے سمجھتے ہوئے ان کی پرورش کی اس وجہ سے وہ اب تک شادی نہ کر پائیں نمبر پانچ آئیشہ عمر آئیشہ عمر جو موجودہ دور کی ایک خوبصورت اداکارہ ہے مگر ابھی تک شادی نہ کرنے کے حوالے سے بار بار پوچھے جانے والے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک آزاد فطرت انسان ہے اور اپنے اوپر لگائی جانے والی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی ہیں اس وجہ سے وہ کسی ایسے انسان کا انتظار کر رہی ہیں جو کہ ان کی طرح کی سوچ کا حامل ہو پاکستان ڈراما انڈسٹری کی سینئر اداکارہ شاہستہ جبین نے شادی نہ کرنے کی وجہ پتاتے ہوئے کہا کہ میں نے ابھی تک جتنی بھی شادیاں دیکھی ہیں ان میں سے چند ہی لوگوں کی شادی شدہ زندگیاں خوشحال گزر رہی ہیں کہیں شوہر خراب ہے تو کہیں بیوی لوگوں کی ناکام شادی شدہ زندگیاں دیکھ کر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ایک انٹرویو میں اداکارہ نے کہا یہاں تک کہ میں اپنے بھائی کی ازدواجی زندگی دیکھ کر بھی اسے یہی کہتی ہوں کہ صرف تم لوگوں کی ہی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی میں نے بچپن میں ہی اپنے والد کو کھو دیا تھا اور ان حالات میں فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے شو بیس کا رخ کیا شاہستہ چبین نے کہا کہ میں اپنے خاندان کی پہلی اور آخری خاتون ہوں جس کا تعلق شو بیس سے ہے کیونکہ میرے خاندان میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اور کوئی مجھے اپنا رشتہ دار بھی تسلیم نہیں کرتا تھا شاید اب کوئی مجھے اپنا رشتہ دار کہہ بھی دیتا ہو لیکن ماضی میں کوئی قبول نہیں کرتا تھا کہ میں ان کی رشتہ دار ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنے خاندان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ جب کوئی مجھے پسند نہیں کرتا تو میں کیوں ان کا ذکر کروں کیونکہ جب کوئی مجھے پسند نہیں کرتا